جلی جنب حریت ہے جلی ادانی نظام ہے اور ایک ریٹائن فوجی جنرل اس وقت افواج پاکستان کا سرکراہ ہے میں سب ہی کہوں کہ ایک منٹل آدمی اپنرپل آدمی اس وقت پاکستان کی جنریسی کا ہنگ بنا پیکھا ہے یہ اسے نظر نہیں آیا یہ اسے نظر نہیں آیا کہ کل اتنا بڑا سانیہ آگیا نہتے وکلا پر جس طرح زریلی ٹیئر گیس میں لی گئی گندہ پانی پھینکا گیا اور انہیں بدتری تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں کو گفتار کیا گیا زخمی حالت میں ان کو گفتار کیا گیا کسی کو شرم نہیں آئی کہ پاکستان میں یہ ہو کیا رہا ہے کہاں ہیں ہمارے بنیادی حقوق کہاں ہیں ہماری عدلیہ کہاں ہیں ہمارے وہ عدارے جو ہمیں سکرلی پہ دینے کے ذمہ دار ہیں یہ رات میں سٹیٹمنٹ سو رہا تھا چیم منسٹر پنجاب کی یہ میرے بھائی منیر بٹی صاحب نے جیسے کہا کہ یہ جلی وزیر اللہ ہے جس کو اپنی ذمہ داری کی بجائے پولیس کی یونیفارن پہنے کا شوق ہے یہ پولیس کی جا کے آئی جی کی متحف بننے کا اسے شوق ہے میں سمجھا ہوں اکیل اپنے کلم سے اور اپنی زبان سے بات کرنے کا قائل ہے ہم سے کسی کو شرم نہیں آرہی کہ پچھلے سار بھی یہ ایشو اسی طرح سرہ سار اسی طرح ہائی لائٹ ہوتا رہا اور اس دفعہ بھی ہم سڑکوں میں بھی آ گیا ہے ہمیں لڑھی جار بھی ہو گیا کسی کو شرم نہیں آرہی کہ یہ ایشو تو صرف ایک سٹنگ میں بیٹھ کے حل کرنے کے قابل تھا آپ نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیسا نظم انصاف ہے پاکستان کی کس طرح کی جمہوریت ہے یہ بے شرم لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے افواج میں بیٹھے ہیں یا جوریسنیوں میں بیٹھے ہیں ہم ان سب کو بیٹھے ہیں لیکی دولی کی سرکاں نہیں چلے گی لیکی دولی کی سرکاں نہیں چلے گی آپ دیکھیں ان سب کے بچے برون ملک میں پڑھ رہے ہیں ان کی جائدادیں برون ملک میں ہیں انہوں نے ریٹیر ہو کے جانا بھی برون ملک میں ہیں یہاں یہ ان کی تو کبرے بھی نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ ہمارا پلیس ہے کیا جگرہ کل جب ہم بار بار بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ نیگویسییشن کرنے کے لیے سامنے آ رہے تھے جو ایس ایس پی اپریشن تھے کہ جی ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جو وکیل عدالت پہ عملہ کرے گا وہ ضدار ہوگا آپ سمجھتے ہیں یہ بات ہی ہم نے یہی کہا کہ جو آدمی باد امنی کر کے بار کے تقدس کو مقصان کرتا ہے جب ہم یہ شورٹی دے کے آرہے ہیں اور ہم اسی آخرت حرکے جس میں ہم روح جاتے ہیں تو اس میں کیا ملاقہ ہے لیکن اس ایس ایس پی اپریشن نے بہاں بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کے سامنے یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے یہ وکیل مرے یا جیئے ان کو سبق سکھاؤ اور ان کو اندر نہیں گا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں اس بار کے اکابرین کے علم میں اس لیے گانا چاہتا ہے لیکن راک جب اپنے مقرار گرفتار مقرار کی رہائی کے لیے ہمارے وائس جیئرمن اور صدر لاہور بار اسوسییشن انہوں نے مرمدہ قرار کیے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت لیاتی کی ہے اور ہم ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں ہم آپ کو پرسیکیوٹ کریں گے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنی اوفیشن لینڈ لائن سے آئی جی پنجاب کو اور جو سی سی پیو لاہور ہے یہ فون کر کے جج صاحب نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کے لوگ لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ کا لوگوں کا جو حشر ہے ان نوکری زدہ لوگوں نے جو پورے صبح کو بک چلا رہے ہیں ان نوکری زدہ لوگوں نے ہمارے مدودہ چیف جسٹس جو ہے جناب شہدار پھیبہ صاحب ان کے غوروں کی تعمیل کی بجاوری میں نہ ہیتے وکیلوں پر پور امن وکیلوں پر نہ صرف لٹھی چارج کیا ایسی گندی گیس پھیکی تو میں تو اس سے پھیٹ ہو گیا وہ اتنی کوئی ذریعی چیز تھی ایکپائٹ تھی یا کچھ جو پانی پھیک رہے تھے پراشیم ملا کیمیکل طاہر مصر اللہ وڑائی صاحب میرے ساتھ ساتھ تھے تو اس سے جیسے سانس باندھ ہو جاتا ہے یہ سنتے آتی ہیں اور میں طاہر نے مجھے بتایا اس وقت میں اہدت تھا تو طاہر صاحب نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے دوستوں نے کہا جی آپ نہ جائیں عدالت کی طرف کی طرف میں نے کہا کہ جب ہمیں یہ پتہ چاہ گیا ہے ہمارے بچے جو ہیں بار پر لٹھی چارج ہو رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ گھر سو پہ تھنکی جا رہی ہیں کیونکہ جو ناکھ بودھے ہیں کیونکہ گھنٹگی ہے میرا جنور میرا اتنی نفی نہیں ہے یا اتنی دائنی نہیں ہے جب آپ تمام دوستوں کو اور مجھے پتا ہے کہ ایک سرٹل فیلئر کے پاس ہم نے چلے ہی جانا ہے اگر ہم تھوڑا سا گوھر کریں تو مئی کا مہینہ کافی دفعہ ہم پہ باری گل رہا ہے وہ چاہے بارہ مئی بھی بات کریں نو مئی بھی بات کریں یا آٹھ مئی بھی بات کریں یہ ایک خمسوس ایک خاص منسٹ ہے جو ہمیشہ خوکلا کا گلند بانے بھی کوشش کرتا ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں